بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں کا حق ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرب کے انتہائی حصے یمن کا رہنے والا ہوں اور میں وہاں سے اپنی بوڑھی ماں کو حج کروانے کے لیے پیٹھ پر لاد کر لائیا ہوں اسی حالت میں قابت اللہ کا تواف کیا ہے سعی کیے ماں کو پیٹھ پر اٹھائے ہوئے عرفات کے میدان اور مزدلفہ کا فاصلہ تیہ کیا ہے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اشاد فرمایا کہا کہ نہیں تم اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر پائے عرض کیا کہ میں نے یہ ساری تکلیف محض اس خیال میں اٹھائی ہیں کہ مجھ پر جو حقوق ہیں انہیں ادا کرو میری بددسمتی ہے کہ میں ایسا نہ کر سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گوشت صرف گوشت کا ایک بے بس لو تھڑا تھا تو اس نے اپنا دودھ پلا پلا کر تیری پرورش کی خود تکلیف اٹھائی لیکن تجھ پر آنچ نہ آنے دی اس کے ہر عمل میں یہ خواہش تھی کہ تُو زندہ رہے کیا تیرے عمل میں یہ نیت تھی اگر نہیں تو پھر کس طرح بھی تُو ماں کے حق ادا نہیں کر سکتا اور ان کے حقوق کو اتارنے کے قابل نہیں ہو سکتا ماں ایک آسمانی ہستی ہے ماں کڑی دھوپ میں رحمت کا سایہ ہے بدنصیب ہے وہ اولاد جو اپنی ماں کی زیادہ سے زیادہ خدمت نہ کر سکے جو اپنی ماں کی زیادہ سے زیادہ دعائیں نہ لے سکے جو اپنی ماں کی فرما برداری نہ کر سکے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین